یہ ہے امریکی فوج کا ہیڈگوارٹر پینٹاگون اور یہ ہے پینٹاگون میں ایک خفیہ یونٹ ایلک سٹیشن۔ یہ یونٹ انیس سو پچانوے میں قائم کیا گیا تھا، کبھی یہ پینٹاگون کا سب سے قیمتی اور اہم ترین ڈپارٹمنٹ تھا۔ جس کی رپورٹ باقائدگی سے امریکی صدر کو دی جاتی تھی۔ اس کا کام القائدہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور اسامہ بن لادن کو تلاش کرنا تھا۔ بل کلنٹن سے جارج بوش اور جارج بوش سے باراک اوباما کے دورِ صدارت تک یہ یونٹ کام کرتا رہا۔ اس کے دو حصے تھے، ایک انیلسز ونگ جس میں سات خواتین تھیں اور ایک آپریشنل ونگ جس میں گھاک قسم کے جاسوس، نشان آباز اور کھوجی تھے۔ آپریشنل ونگ کے افراد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور انٹیلیجنس جمع کر کے ایلک سٹیشن بھیجتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ یونٹ پھیلتا چلا گیا۔ اس یونٹ کی اہم رکن باربرا سوڈ نے امریکی صدر جارج بوش کو چھے اگست دوہزار ایک کو ایک انتہائی اہم خط لکھا۔ لیکن وائٹ ہاؤس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس خط میں کیا تھا؟ نواز شریف کی سزائے موت کے لیے اپیل کا کیا فیصلہ ہوا اور افغانستان میں کمانڈر احمد شاہ مسعود کو کس نے مارا، کیوں مارا اور کیسے مارا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جہانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ نواز شریف کو سزائے موت دینے کی اپیل پر سماعت ہو رہی تھی لیکن پسے پردہ ایک اور ڈیل بھی ہو رہی تھی۔ ڈیل کے مرکزی کردار سعودی ولی اہد شاہ عبداللہ، امریکی صدر بل کلنٹن، نواز شریف کے والد میاں شریف، کلسوم نواز اور جنرل پرویز مشرف تھے۔ سزائے موت کی سرکاری اپیل پر فیصلے سے پہلے پہلے یہ ڈیل مکمل ہونا تھی۔ ڈیل کے نقاط پر باتچیت تیر نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ فوجی حکومت نواز شریف کی سزائے موت یا مستقل جلاوطنی سے کم کسی بات پر نہیں مان رہی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیں اور وہ بھی پچھلی تاریخ ہونے۔ نواز شریف دستخط کرتے تھے اور نہ مستقل سیاست چھوڑنے پر تیار تھے۔ اب دوسرے دو انٹرنیشنل کرداروں میں سے ایک یعنی سعودی ولی اہد شاہ عبداللہ پرویز مشرف کو پیغام بھیج چکے تھے کہ پاکستان بھٹو کا واقعہ نہ دوہرائے۔ جبکہ دوسرے اہم ترین کردار امریکی صدر بل کلنٹن نے جنوبی ایشیا کا ایک دورہ کرنا تھا۔ پاکستان بھی آنا تھا اور ظاہر ہے اس ڈیل پر بھی بات ہونا تھی۔ لیکن امریکی صدر کے ساتھ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ جنوبی ایشیا کے طویل دورے کے دوران پاکستان میں رکیں یا نہ رکیں۔ یہ کنفیوجن اس لیے تھی کہ پاکستان میں مارشاللہ حکومت تھی۔ جسے ابھی تک امریکہ نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے معاملہ یہ تھا کہ اگر بل کلنٹن پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی لیا جائے گا کہ امریکہ نے جنرل مشرف کی اقتدار پر قبضے کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کی حکومت ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ۔ لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں تھا، ایک مسئلہ امریکی صدر کی زندگی کا بھی تھا۔ وہ یوں کہ پاکستان کے ہمسائے میں افغانستان تھا اور افغانستان میں موجود القاعدہ کی لیڈرشپ انیس سو ستانوے میں، نائنٹین نائنٹی سیون میں امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر چکی تھی۔ یہ خالی اعلانات ہی نہیں تھے بلکہ القاعدہ، افریقہ اور امریکہ میں بہت متحرک ہو چکی تھی، ایکٹیو ہو چکی تھی۔ تنزانیا، چینیا اور یہاں تک کہ انیس سو ترانوے میں، نائنٹین نائنٹی تھری میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر بھی پرتشدد حملے ہو چکے تھے۔ تو امریکہ کو خطرہ تھا کہ کہیں امریکی صدر کے دورہ پاکستان میں القاعدہ کوئی ایسے ہی کاروائی پھر سے نہ کر دے جس سے امریکی صدر یا ان کے عملے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن ان دونوں وجوہات کے باوجود امریکی صدر نے دورہ پاکستان کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر جنرل مشرف کی حکومت نے تاثر دیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ جسے اگلے ہی دن امریکی بیانات نے مسترد کر دیا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے دورے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امریکہ نے جنرل مشرف کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ بہرحال بل کلنٹن کے باقاعدہ دورے کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے پچیس مارچ دو ہزار کو پاکستان آنا تھا لیکن اٹھارہ مارچ سے ہی یعنی سات دن پہلے ہی امریکی کمانڈوز اسلام آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے چکلالا ائرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب وہاں صرف امریکی سیکیورٹی تھی اور ان کی اجازت کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس بات کا پورا پورا خدشہ تھا کہ امریکی صدر سیکیورٹی تھریٹ کے باعث آخری وقت میں بھی دورہ پاکستان کینسل کر سکتے تھے۔ لیکن پچیس مارچ کو امریکی صدر کا تیارہ پاکستان کی فضاء میں داخل ہوا۔ چکلالا ائر بیس پر مخصوص امریکی رنگوں والا بوئنگ سیون تھری سیون اترا۔ دروازہ کھلا کچھ لوگ باہر آئے لیکن ان میں صدر کلنٹن نہیں تھے۔ اس کے پیچھے ہی ایک اور کمرشل سائز کا تیارہ امریکی نشانات کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے لینڈ کیا اور سیون تھری سیون کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا۔ لیکن اس سے بھی بل کلنٹن باہر نہیں آئے۔ اب ایک تیسرا ایسا ہی تیارہ بلندی پر نظر آیا جو کمرشل جیٹ لگتا تھا۔ اور اس پر کسی ملک کے مخصوص سرکاری نشانات یا رنگ نہیں تھے۔ اس تیارے نے باقی دونوں کے قریب لینڈ کیا اور سینئر امریکی اہدیدار ایک ایک کر کے تیارے سے باہر آنے لگے۔ پریزیڈنٹ کلنٹن ان میں بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک بڑے سائز کا کمرشل جیٹ ہوا میں تیرتا ہوا آیا جس پر کسی ملک کے سرکاری نشانات نہیں تھے۔ یہ تیارہ اترا اور پہلے سے لینڈ کیے ہوئے تینوں جہازوں کے درمیان اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دو سے واضح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا تو اب امریکی صدر بل کلنٹن سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکی صدر اور ان کی انتظامیاں القاعدہ کی دھمکیوں کو کتنی سنجیدگی سے لیتی تھی۔ کلنٹن بھارت میں پانچ دن رکے تھے لیکن پاکستان میں صرف پانچ گھنٹے۔ بھارت میں وہ دہات میں گھومتے رہے، بازار میں اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کرتے رہے لیکن پاکستان میں وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ رہے۔ ان پانچ گھنٹوں میں انہوں نے پرویز مشرف سے ہاتھ ملانے کی تصویر تک نہیں بننے دی۔ کیونکہ اس وقت تک دنیا بھر میں جنرل مشرف کا سارا تاثر کارگل جنگ کے پس منظر میں تھا۔ یعنی ایک ایسا جنرل جس نے نہور کے امن معاہدے کو ناکام بنایا، کارگل کی جنگ چھیڑی اور پھر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ تاثر درست تھا یا غلط لیکن یہ تاثر عالمی طور پر اس وقت موجود تھا۔ یہ دورہ جنرل مشرف کی حکومت کے لیے ایک باوقار لمحہ نہیں تھا، یہ ایک شرمندگی بھی تھی لیکن جنرل مشرف نے اس کا برا نہیں منایا۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ بات بھی اہم ہے کہ پورے جنوبی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے یہی پانچ گھنٹے سب سے بڑی خبر تھے جو انہوں نے پاکستان میں گزارے۔ بہرحال انہوں نے اپنے مختصر ترین دورے میں جو دو اہم کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ صدر رفیق تارٹ اور جنرل پرویز مشرف سے دو گھنٹے کی ملاقات کی۔ اس میں مسئلہ کشمیر اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے سی ٹی بی ٹی یعنی ایٹمی ہتھیاروں کو ٹیسٹ نہ کرنے اور نہ پھیلانے کے معاہدے پر دستخط کی بھی بات کی جسے جنرل مشرف نے مسترد کر دیا جیسا کہ پاکستان کئی سال سے کرتا رہا تھا۔ لیکن بل کلنٹن کا دوسرا کام بہت یونیک تھا۔ وہ یہ کہ انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویجن پر پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی امریکی صدر پاکستانیوں سے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب کر رہا ہو۔ پریزیڈنٹ کلنٹن نے خطاب کا آغاز اسلام علیکم سے کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا اور تسلیم کیا کہ پاکستان نے امریکہ کی دو موقعوں پر بہت مدد کی ہے۔ چین سے تعلقات بہتر بنانے میں اور سرد جنگ کے دور میں روز کی خلاف۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے لمبی بات انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کی۔ انہوں نے کہا کشمیر کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے۔ بل کلنٹن نے پاکستانیوں سے ایک سوال کیا اور یہی سوال اس خطاب کا سب سے زیادہ کوٹ ہونے والا حصہ بن گیا۔ انہوں نے پوچھا کشمیر پر کبھی ناختم ہونے والی جنگ سے آپ کے بچوں کو اچھے سکول ملیں گے کیا؟ کیا آپ کے شہر زیادہ محفوظ ہوں گے؟ کیا اس سے آپ کو صاف پانی اور صحت مند زندگی ملے گی؟ یہ سب صرف امن سے حاصل ہو سکتا ہے جنگ سے نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ پاکستان اور انڈیا کی مدد تو کر سکتا ہے لیکن دونوں ملکوں پر زبردستی امن مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ باہمی مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ اسلام علیکم سے شروع ہونے والا یہ غیر عسمی خطاب پاکستان زنداباد پر ختم ہوا۔ پاکستان زنداباد دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے یہ خطاب ریکارڈ کیا گیا تھا اور جب پی ٹی وی سے یہ خطاب نشر ہو رہا تھا امریکی صدر چکلالا ائر بیس سے واپس اروانہ ہو چکے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے جنرل مشرف سے ایک سرگوشی بھی کی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ نواز شریف کی سزائے موت امریکہ کو قبول نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے بھی گول ہول الفاظ میں حامی بھری کہ وہ بدلہ لینے والے انسان نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ رضا مندی کا اشارہ تھا۔ چنانچہ پچیس مارچ کو بل کلنٹن پاکستان سے واپس گئے اور تیس اکتوبر کو نواز شریف کو سزائے موت دینے کی دوخواست پر فیصلہ آ گیا۔ فیصلے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ڈیل کے بہت سے نقاط پر اتفاق ہو گیا ہے کیونکہ عدالت نے سزائے موت کی سرکاری درخواست مسترد کر دی تھی۔ ایک عمر قید بھی ختم کر دی گئی تھی اور جاہداد زبطی کو بھی جرمانے میں بدل دیا گیا تھا۔ یہ کام آدھا تو ہو گیا تھا لیکن آدھا ابھی باقی تھا۔ یہ باقی آدھا کام مکمل ہوتے ہوتے دسمبر آ گیا۔ دسمبر کے شروع کے دن تھے کہ نواز شریف کے وکیل عجاز حسین بٹالوی کو حمزہ شہباز ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ تایا جان آپ کو اٹک جیل میں بلا رہے ہیں۔ عجاز حسین بٹالوی بیمار تھے لیکن منت سماجت کرنے پر چلے آئے۔ جب وہ نواز شریف کے پاس آئے تو وہاں ان کے علاوہ بیگم کلسوم نواز بھی موجود تھیں۔ نواز شریف نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جیب سے نکال کر بٹالوی صاحب کو پکڑایا اور کہنے لگے اس کو ذرا پڑھ لیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو نواز شریف نے حکومت کے ساتھ کیا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ وہ اگلے دس سال تک سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بٹالوی صاحب نے کاغذ پڑھنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا۔ کیا آپ نے اس معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں؟ نواز شریف نے کہا دستخط تو کر دیئے ہیں۔ اس پر بٹالوی صاحب نے کہا میاں صاحب آپ نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیئے ہیں اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا اس معاہدے کو ضرور کسی انپڑ آدمی نے تیار کیا ہے کیونکہ اس میں سپیلنگ سمیت گرائمر کی بھی کئی غلطیاں ہیں۔ بٹالوی صاحب تھوڑی دیر نواز شریف کے پاس بیٹھے رہے پھر چلے گئے۔ دس دسمبر دو ہزار کا اخبار چھپا تو اس کی شیخ سرخی تھی نواز شریف خاندان سمیت سعودی عرب جلا وطن۔ خبر کے مطابق چیف ایکزیکٹیو جنرل پرویز مشرف کی ایڈوائز پر صدر نے ان کی سزا ماف کی۔ سزا مافی کے لیے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا سہارہ لیا گیا تھا اور سعودی عرب نے نواز شریف کے علاج کی حامی بھری تھی۔ اس ڈیل میں سب سے متحرک کردار کسی اور کا نہیں نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز کا تھا۔ وہی ان کی گرفتاری کے دوران تحریک چلاتی رہیں اور ڈیل کے لیے فوجی حکومت اور بیرون ملک رابطوں میں رہیں۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی فیس سیونگ کے لیے بیانات بھی کوئی اور نہیں صرف وہی دے رہی تھیں کہ سمجھوتا ہو گیا ہے اور نواز شریف صرف علاج کے لیے جا رہے ہیں جلد واپس آ جائیں گے۔ جو لوگ باہر گئے ان میں نواز شریف اور شہباز شریف کا تقریباً سارا خاندان شامل تھا سوائے حمزہ شہباز کے۔ کیونکہ وہ بطور نمائندہ یا زامن پاکستان ہی میں ٹھہرے رہے۔ نواز شریف سعودی عرب پہنچے تو اسی دن سعودی شاہی خاندان نے بھی شریف فیملی کی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تصدیق کر دی۔ وہ یوں کہ سعودی اہلکاروں نے کھل کر میڈیا کو بتا دیا کہ نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے دوران سیاسی بیانات نہیں دیں گے کیونکہ سعودی بادشاہت اسے برداشت نہیں کرے گی۔ تو یوں امریکی صدر بل کلنٹن اور سعودی ولی اہد شاہ عبداللہ کی مداخلت پر پرویز مشرف نے ان کی رہائی کا انتظام کیا۔ لیکن ابھی امریکہ کا دوسرا مطالبہ باقی تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ یعنی اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں مدد کا مطالبہ۔ نواز شریف کے دور میں آپریشن اسامہ کی مخالفت کرنے والے جنرل مشرف اب اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں دلچسپی دکھانے لگے تھے۔ کیونکہ اب اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر وہ امریکہ کے لیے اسامہ آپریشن کی سنجیدگی کو سمجھنے لگے تھے اور دباؤ کو محسوس بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سب سے قریبی ساتھی جنرل محمود جو کارگل میں ان کے ساتھ تھے اور کوو کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنا دئیے گئے تھے انہیں افغانستان پھیجا۔ وہ ملہ عمر سے ملے تاکہ اسامہ بن لادن کے بارے میں کچھ بات تیہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ ملہ عمر نے اسامہ بن لادن کے بارے میں وہی جواب دیا جو انہوں نے چند ماہ پہلے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل زیادن بٹ کو دیا تھا اور ہم آپ کو ہسٹی آف پاکستان کی کس نمبر فورٹی ٹو میں بیالیس میں دکھا چکے ہیں۔ یعنی وہ اسامہ بن لادن کو خود سے کسی کے حوالے نہیں کریں گے اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ بل کلنٹن کی صدارت کا یہ آخری سال تھا اسی سال کے آخر میں الیکشن ہونا تھے جو کہ ہوئے اور ان کی پارٹی یعنی کہ ڈیموکریٹس ہار گئے۔ پہلی عراق جنگ شروع کرنے والے جارج و بوش کے بیٹے جارج بوش جونئر امریکی صدر بن گئے۔ یہ صدر کلنٹن سے مختلف تو تھے لیکن اسامہ بن لادن اور افغانستان کے بارے میں ان کی پالیسی وہی تھی جو سابقہ حکومت کی تھی کہ وہ ہر صورت میں بن لادن تک پہنچیں گے اور الکایدہ کا نیٹ ورک ختم کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوہزار ایک تک امریکہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا تھا۔ اگست دوہزار ایک میں سی ای اے کہ اہم ترین سینٹر ایلک سینٹر سے صدر بوش کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا الکایدہ امریکی سرزمین پر حملہ کرنے والی ہے۔ ان دنوں اس طرح کے مراسلے بہت تیزی سے صدر بوش کو مل رہے تھے۔ ان تھریٹس کو ایلک سٹیشن بہت سیریس لے رہا تھا لیکن امریکی صدر نے اس خط کو نظرانداز کر دیا۔ امریکی صدر الکایدہ کی وارننگز کو اگنور کر رہے تھے جبکہ اسامہ بن لادن اور الکایدہ نیٹ ورک، ایشیا، امریکہ اور افریقہ تک پھیل چکا تھا۔ یہ نیٹ ورک بہت متحرک تھا۔ افریقہ اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے مفادات پر حملے ہو رہے تھے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کے کس نمبر 39 میں دکھا چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے دھماکوں کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ اس متحرک نیٹ ورک نے ایک بہت خطرناک حملہ صدر بوش کی صدارت سے چند ماہ پہلے اکتوبر 2000 میں بھی کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ امریکی جنگی بحری جہاز یو ایس ایس کول ری فیولنگ کے لیے یمن کے ساحل پر کھڑا تھا۔ ایک چھوٹی پلاسٹیک کی کشتی خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کشتی میں دو سو سے تین سو کلو گرام بھارود اور القاعدہ کے دو کارکن سوار تھے۔ دوپہر گیارہ بجے کے قریب یہ کشتی پوری رفتار سے امریکی ڈسٹروئر یو ایس ایس کول سے ٹکرا گئی۔ جنگی جہاز کے درمیان ایک بڑا سراخ ہو گیا۔ سترہ نیوی سیلرز جان سے گئے اور تھرٹی نائن زخمی ہوئے۔ عالمی اخبارات کے مطابق القاعدہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ امریکی عدالتوں نے القاعدہ کے ساتھ سوڈان کی حکومت کو بھی اس کاروائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ حکومت سوڈان کی امریکی بینکوں میں بہت سی رقم موجود تھی جسے امریکہ نے فریز کر رکھا تھا۔ ان فریز اکاؤنٹس میں سے اکتیس کروڑ پندرہ لاکھ ڈالرز ان امریکیوں یا ان کے اہل خانہ کو دینے کا حکم دیا جو اس حادثے سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ تو ہوا لیکن اس واقعے نے ایک بہت بڑی چیز تبدیل کر دی۔ وہ یہ کہ اس حادثے کے بعد امریکہ نے رولز آف انگیجمنٹ یا رولز آف دا گیم تبدیل کر دیئے۔ مطلب یہ کہ اب اگر دوبارہ امریکہ پر ایسا حملہ ہوا جسے امریکی مفادات کو نقصان پہنچا تو امریکہ کا رد عمل مختلف ہو گا۔ تو اگست دو ہزار ایک تک امریکہ اپنے رولز آف انگیجمنٹ تبدیل کر چکا تھا۔ لیکن افغانستان میں اس کو روٹین کی بات سمجھا جا رہا تھا۔ کندھار میں اسامہ مل لادن امریکہ کے خلاف القاعدہ کی کامیابیوں سے خوش تھے۔ وہ ایک ایسا نیٹورک بنا چکے تھے جس میں پوری دنیا سے اسلام سے محبت کرنے والے نوجوانوں میں سے ہم خیالوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان تک الجہاد نامی میکزین پہنچایا جاتا جس میں تنظیم کی سرگرمیوں اور دیگر مجاہدین کے بارے میں تفصیلات ہوتی۔ ان نوجوانوں میں سے جو جہاد کے لیے آمادہ ہوتے انھیں پاکستان میں بطور سیاہ یا طالب علم لایا جاتا۔ پاکستان میں ائرپورٹ سے انھیں القاعدہ کے نمائندے رسیو کرتے اور پشاور پہنچا دیتے۔ سینئر جنرلسٹ احمد رشید کی کتاب ڈیسینٹ انٹو کیاوس کے مطابق القاعدہ کے اہم ترین رکن ابو زبیدہ جو سعودی شہری تھے وہ پشاور کے کسی سیف ہاؤس میں ان نوجوانوں کا انٹرویو کرتے تھے۔ اور پھر ان نوجوانوں کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں یا سامم اللادن کے پاس کندھار بھیجا جاتا۔ یہ وہی ابو زبیدہ ہیں جنہیں پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں نے دوہزار دو میں فیصلہ باد لائلپور سے ایک ڈرامائی ایکشن کے بعد گرفتار کیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برسوں خوفناک تشدد کرنے کے بعد امریکہ نے تسلیم کیا کہ ابو زبیدہ نہ تو القاعدہ کے سینئر ترین رکند تھے اور نہ ہی ان کا نائن الیون سے کوئی تعلق تھا۔ لیکن پھر بھی انہیں تاہیات قیدیوں کی فیرست میں شامل رکھا گیا ہے۔ اور اس کی کہانی بھی ہم آپ کو آنے والی قسطوں میں دکھائیں گے۔ تو بہرحال القاعدہ کا یہ نیٹورک کامیابی سے چل رہا تھا۔ اور سین این کی ڈیفنس اینلسٹ پیٹر برگن کی کتاب مین ہنٹ کے مطابق اسام بن لادن سمجھتے تھے کہ امریکہ مسلسل کمزور ہو رہا ہے اور وہ اتنا کم ہمت ہے کہ افغانستان میں قدم رکھنے کی جررت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب نائن الیون کی پلاننگ ایگزیکیوشن کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ لیکن اس مرحلے پر القاعدہ کے قائدین کو ایک پریشانی بھی تھی۔ وہ یہ کہ اگر امریکہ میں انہوں نے کوئی بڑی کاروائی کی تو طالبان کے امیر ملہ محمد عمر ناراض ہو جائیں گے۔ القاعدہ رہنما ایسا کیوں سوچتے تھے؟ اس کے ایک بڑی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ طالبان اور ان کے امیر ملہ محمد عمر نے القاعدہ کو پانچ سال سے بطور مہمان ٹھہرایا ہوا تھا۔ اسامہ بن لادن نے ملہ عمر کے ہاتھ پر زبانی بیعت کر رکھی تھی۔ یعنی ٹیکنیکلی ملہ محمد عمر اسامہ بن لادن کے قائد امیر تھے۔ کیونکہ بیعت کر کے اسامہ بن لادن ملہ عمر کی عمارت اور خلافت کو تصویم کر چکے تھے۔ تو بن لادن کے یہی قائد یعنی ملہ محمد عمر القاعدہ پر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر چکے تھے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہوگی۔ وہ القاعدہ کے عالمی جہاد کے تصور سے بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے عالمی سطح پر القاعدہ اور امریکی دشمنی کھل کر سامنے آ رہی تھی، القاعدہ اور طالبان کے تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان اختلافات کے بارے میں سینئر جنرلسٹ حامد میر بھی ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر چکے۔ انتریسٹری میں اسے سا ہے اللہ بھائی ٹوکی پوچی بھی آنکھ سامنے آئی تینے آئی تھی میں ہوسکہ منزیں چاہے وہ ہوگا۔ کیونکہ وہ یہاں کہ میں آپ اینترڑ کیا ہوں۔ ایک اینٹریو نہیں ہوگا ہے اور میں اولیسھ میں ہوگا۔ کیونکہ پلیس کی نیتے اس بھائی جنرلسٹ اس پر قاعدہ پر قرارے میں یہاں سے شہر کرنی بھی ہے۔ اینٹرنال کی مشہاری کو ہے۔ امنی بھی ہوگا جیسے کھل کرنے پر چار کتابوں کے مصنف۔ سین این کے سیکیورٹی آنیلسٹ، سینئر امریکی جنلسٹ پیٹر برگن اپنی کتاب مین ہنٹر میں لکھتے ہیں کہ سوامل لاتن اور القاعدہ نائنی نیلاون سے پہلے مللہ محمد عمر کو ناراض نہیں بلکہ خوش کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اعتماد حاصل ہو سکے اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا اور منصوبہ یہ تھا کہ مللہ محمد عمر کے سب سے بڑے دشمن احمد شاہ مزود کو راستے سے ہٹا دیا جائے ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ طالبان کے امیر کی مخالفت سے بچ جائیں گے چنانچہ اس کام کے لیے بیلجیم اور تیونس سے دو افراد بلائے گئے جو بظاہر ریپورٹر تھے لیکن اصل میں وہ القاعدہ کے کارکن اور عرب ممالک سے تعلق رکھتے تھے احمد شاہ مسود ان دنوں افغان صوبے تخار میں تھے انہیں یہ خفیہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے اور انہیں کسی محفوظ جگہ منتقل ہو جانا چاہیے لیکن انہوں نے آخری وقت میں انٹرویو لینے والوں کو اجازت دی کہ انٹرویو دیتے ہی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے نو ستمبر دوہزار ایک کو افغان صوبے تخار کے ظلہ بہاود دین میں یہ انٹرویو شروع ہوا لیکن کیمرے اور بیٹریوں میں ٹیپ یا بجلی نہیں بارود تھا اور یہ پھٹ گیا احمد شاہ مسعود بری طرح زخمی ہو گئے انڈیا ان دنوں افغانستان کے شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتا تھا اس لیے افغانستان کے بارڈر کے قریب تاجکستان میں انڈین ملٹری فیلڈ ہسپیٹل قائم کیا گیا تھا جو ان مجاہدین گروپس کو مدد فراہم کرتا تھا جنہیں بھارت سپورٹ کرتا تھا تو احمد شاہ مسعود کو زخمی حالت میں انڈین ملٹری فیلڈ ہسپیٹل لے جا رہا تھا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے انہیں مارنے کے لیے جو دونوں حملہ آور آئے تھے وہ بھی ایک کے بعد دوسرا مارا گیا یوں نائن الیون سے صرف دو دن پہلے احمد شاہ مسعود دنیا میں نہیں رہے تھے اور اب دنیا بدل دینے والے واقعے میں صرف اٹھالیس گھنٹے باقی تھے اس واقعے کا پاکستان سے بظاہر کوئی تعلق نہیں لیکن اس تاریخ ساز واقعے کو جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بے پناہ پڑے تو نائن الیون سے دو دن پہلے کیا ہوا کیا نائن الیون اسامہ بن لادن نے کیا تھا وہ جنرلز جنہوں نے پرویز مشرف کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا جنرل پرویز مشرف کو امریکہ نے کیا واقعی فون کیا تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے یہ سب دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی اقصاد میں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ نائن الیون سے پہلے والٹریٹ سینٹر پر ایک حملہ ہو چکا تھا تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے القاعدہ اور طالبان کے آغاز کی کہانی میں امریکہ کا اپنا کردار کیا تھا اور وہ تیس ٹرکوں کی کہانی کیا تھی اس کے لیے یہاں اور کائنات کے عظیم رازوں سے پردہ اٹھاتی خلا کی ہزار داستان دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کریں